اسلام علیکم ایڈ کلاس ایڈ کلاس آج کا ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں نیکسٹ ٹھیک ہے امید آپ لوگوں نے لاسٹ لیکچر اسی طرح سمجھ دیا ہوا یاد کر لیا ہوگا آج جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ شورٹ کوئسٹن ہے پہلے ٹھیک ہے اور اس شورٹ کوئسٹن کے بارے میں آپ لوگ کوئسٹن کو ضرور مینچن کر لیں کوسٹن ہے ڈیفائن ایڈیشن رییکشنز ایڈیشن رییکشنز کسے کہتے ہیں رییکشنز کی ٹائپس کے بارے میں یہاں پر بات کر رہے ہیں ویسے تو لیکن یہ دو ٹائپس ہمارے شورٹ کوئسٹن کے لیے ہیں ٹھیک ہے ایک آتی ہے ایڈیشن رییکشن دوسری ہے ڈی کمپوزیشن رییکشنز ہم باری باری ان کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کی کوئسٹن کو مارک بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کوسٹن نکھلیں ٹھیک ہے ڈیفائن ایڈیشن رییکشنز ٹھیک ہو گیا ایڈیشن رییکشن کسے کہتے ہیں ایڈیشن رییکشنز کہتے ہیں کہ اس کی ڈیفنیشن ہے دہ کیمیکل کمبینیشن آف ٹو اور مور سبسٹینسز ٹو فارم کمپاؤنڈ اس کال ٹھیک ہے ایڈیشن رییکشن یہ ڈیفنیشن ہوگی پیٹا اس کی اس کے بعد آنا کے دو ای группل آپ اسے ایڈ کر دیں تو کوئی سے بھی دو ایڈا آپ کا سامنے موجود ہیں دیکھ لیتے ہیں وٹر کی فارمیشن ہے یسیل فارمیشن ہے ایمونی vapی terror کارпарونیٹ french صورت hago تریکیو ٹھیک ہے کہ آپ کوئی چیز ملتی بھی دیکھتے ہیں تو اس وقت وہ ایڈیشن ریاکشن ہو رہا ہوتا ہے مطلب جب دو چیزیں کیمیکلی کمبائن ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد جو پروڈٹ بنتی ہے جو بھی چیز سامنے آتی ہے وہ اصل میں ایک ریاکشن کی وجہ سے ہے اور ایسا ریاکشن جس میں دو چیزیں مل کر دو یا دو سے زیادہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ مل کر کوئی پروڈٹ بناتی ہیں تو اس طرح کا کوئی ریاکشن ہوگا اسے ہم کیا کہیں گے ایڈیشن ریاکشن کہیں گے ٹھیک ہو گیا یہ چورٹ کوئیسن آپ کے سامنے ہے یہ ہم نے بھی ڈسکس کیا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آجیں اس کے نیکس پیج پر آکے ہم بات کرتے ہیں نیکس پیج پر ہمارے پاس ہے جی سیکنڈ ٹائپ آجاتی ہے ڈیکمپوزیشن ریاکشن ڈیفائن ڈیکمپوزیشن ریاکشن کوئیسن لکھ لیں ڈیفائن ڈیکمپوزیشن ریاکشن ڈیکمپوزیشن ریاکشن کیا ہوتا ہے کہتے ہیں جی ایکمپوزیشن ریاکشن دوریم کے چک کمپوزیشن سپلیٹس اپ انٹو ٹو اور مور سیمپل سبسٹینسز اس کالڈ ڈیکمپوزیشن ریاکشن یہ ڈیفائن ڈیکمپوزیشن ہے اس کی ٹھیک ہو گیا اور آگے اس کے بعد آپ نے اس کی اگزامپل ضرور اٹ کر لینی ہے تو اس میں آپ نے کوئیسی اگزامپل بھی دیکھ سکتے ہیں دو اگزامپل آپ اس میں شامل کر لی جائے گا ٹھیک ہے اٹلیسٹ ڈو اگزامپل آپ اس میں انوالف کر لی جائے گا اس میں آگے بس کیسی ایلو تھری یہ پوٹاشیم کلوریٹ کی ہے کیلشم کاربونیٹ کی اگزامپل ہے یہ آپ کے پاس اگزامپل ہیں ان کو آپ ایڈ کر لی جائے گا اب آتے ہیں دیکمپوزیشن ریاکشن کہتے ہیں اس میں بسیل کے لیے کوئی بھی چیز جب دیکمپوز کا مدب ٹوٹ جانا کسی چیز کا بکھر جانا کسی چیز کا پھیل جانا ٹھیک ہے تو یہ کیمیکل ریاکشن میں کوئی چیز ٹوٹ جائتی ہے اپنے کمپوزیشن میں اپنے اجزام میں تو ایسا ریاکشن کیا کہلاتا ہے دیکمپوزیشن ریاکشن کہلاتا ہے ٹھیک ہوگئے بیٹا تو یہ تو تھا ہماتے سامنے دو آسان سی تعریفیں ہیں مشکل نہیں ہیں بیٹا یاد ہو جائیں گی ایڈیشن ریاکشن کسے کہتے ہیں ایڈیشن میں کیا ہوتا ہے دو یا دو سے ایزا چیزیں کیمیکلی کمبائن ہو جاتی ہیں اور ایک پروڈٹ بنا لیتی ہیں اسے کہتے ہیں ہم تب ایڈیشن ریاکشن دیکمپوزیشن ریاکشن کیا ہوتا ہے کہ جی ایک چیز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اپنے مختلف کمپوزیشن میں اجزام میں تو ایسی جو ہے ریاکشن کو کیا کہتے ہیں دیکمپوزیشن ریاکشن کا نام دیتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں اس کے نیکسٹ ٹوپک کے اوپر اینرڈی چینجز ان کیمیکل ریاکشن یہاں پر ایک قویشن آپ لکھ لیں سٹارٹنگ میں اس پیرا گراف میں ہم قویشن دو ڈسکس کریں گے ایک قویشن لکھ لیں what do you mean by energy of substance ایک قویشن یہاں پر آپ mention کر لیں قویشن لکھ لیں what do you mean by energy of substance energy of substance سے کیا مراد ہے اس کا میں نشان آپ کو لگوا رہتا ہوں یہ آپ نشان لگا لیں یہ دیکھیں جی سیکنڈ لائن آپ دیکھیں the energy سے the energy of a substance is a ٹھیک ہے یہ آپ نظر آ رہا ہوگا آپ کو the energy of a substance ٹھیک ہے is a ٹھیک ہے جی is a particular amount of energy due to which a structure of a substance remains stable یہ کہتا ہے کہ وہ energy ہے جو کسی substance کی structure کو stable رکھنے میں required ہوتی ہے اب energy کیا گل آتی ہے energy کہتے ہیں اس کو ہم substance کی energy کہتے ہیں ٹھیک ہے the energy of substance کیا ہے کہ it is the amount of energy which is required to یا particular amount of energy due to which a structure of a substance کہتے ہیں remains stable یعنی stable رہ سکتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آتی ہیں اس کے ایک اور question کی طرف یہاں پہ اس اگلے line میں ہی question جو آپ نے line mark کر دینا ہے تو وہ question میں آپ کو لکھو آ رہا ہوں لکھ لیں اس question کو in which form ٹھیک ہے energy of substance transfer in which form energy of substance کی کس شکل میں transfer ہوتی ہے تو اس سے جو lines ابھی آپ کو سوال لکھوایا تھا میں نے کہ what do you mean by energy of substance اس سے اگلا ہی lines میں یہ answer آ جاتا ہے اس کا اس کے اگلی line میں یہ answer آ جائے گا عام طور پر جی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے substance یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ آپ ذرا اس کو بڑا کر دوں یہاں سے دیکھئے گا اس کو دیکھ رہے ہیں آپ لو undergoes a substance undergoes a chemical change ٹھیک ہے یہ جہاں سے start ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ آجے گا last میں آپ lines دیکھ لی جائے گا یہاں پہ on the basis of the energy change in energy ٹھیک ہے آگے آئے گا chemical reaction ٹھیک ہے classified into two types exothermic and endothermic reaction تو یہاں پہ آپ اس کو مکمل کر لیں گے یعنی کہ in which form energy transfer energy of substance transfer کس form میں energy transfer ہوتی ہے وہ آپ نے یہاں پہ اس کا answer بتا دیں گے مطلب یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے سب کے energy جو ہوتی ہے وہ کس شکل میں transfer ہوتی ہے substance کی تو کہتا ہے جب substance کسی بھی chemical change کے انڈر آئے گا تو اس کے بعد اس میں definitely کیا ہوگا energy ایک شکل سے دوسر شکل میں یا ایک شکل میں جو ہے وہ کیا اور ہی ہوگی آگے چلی جائے گی آگے چلی جائے گی تو energy جو change آتا ہے ٹھیک ہے وہ absorb کرنے کی form میں بھی آتا ہے absorb کرنے کی شکل میں بھی ہوتا ہے یعنی کہ energy کی مختلف کہہ لیں کہ وہ اقسام کی صورت میں ہمیں سامنے در آتا ہے کہ chemical reaction ہو رہا ہے یا ہوا ہے تو کہتا ہے کہ جی اس کی بنیاد پر ہم کیا کرتے ہیں اس کی بنیاد پر energy change کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ chemical reaction کو دو طرح سے ہم اس کو classification میں لے آتی ہیں ایک کو کہتے ہیں exothermic reaction اور ایک کو کہتے ہیں endothermic reaction ٹھیک ہے اس کے بعد آگے آجیں ایک next question کی طرف آ رہا ہوں میں آپ کو short question یہ ابھی تک ہم سارے short question کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا جو میں long question کوئی بھی discuss نہیں کیا ہم نے اچھا اس کے بعد آتے ہیں exothermic reaction کی definition define exothermic reaction یہ آپ question لکھ لیں یہاں پہ exo کا مطلب یہاں پہ پہلے آپ بتا دیں گے what do you mean by exo exo کا مطلب ہوتا ہے outside یہاں سے start ہوں کے کریں گے آپ definition exo means outside سے لے کر اور مکمل آپ یہاں تک کر لیں گے heat is given out یعنی ایسے reactions ہیں جب آپ ان کو start کرواتے ہیں تو energy کہتا ہے ان سے خارج ہوتی ہے release ہوتی ہے amount ان سے نکلتی ہے energy کی ایک اچھی خاصی تو ایسے کہتے ہیں reactions ہم کیا کہتے ہیں ان کو ان کو ہم نام دیتے ہیں exothermic reactions کا نام دیتے ہیں اس میں آگے آگے examples آپ add کر لیں گے examples میں آپ بیٹا اس میں add کر سکتے ہیں burning یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں burning کی example fossil fuels کی یہاں پہ یہ جی fossil fuels ہے جی ٹھیک ہے یہ fossil fuels ہو گئے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ جی fossil fuels کے علاوہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں fireworks ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ جو آتش بازی کا جو ہے معاملہ ہوتا ہے اس میں آتش بازی کا سمان ہوتا ہے اس میں جب آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس میں بہت زیادہ amount میں energy جو ہے release ہوتی ہے heat کی form میں تو کہتا ہے کہ وہ ایسے reactions ہیں جن میں energy release ہوتی ہے energy خارج ہوتی ہے اور کہتا ہے ایسے reactions کو ہم کیا کہتے ہیں عام دور پہ نام دیتے ہیں exothermic reactions کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا آگے بیٹا اس میں جو ہے وہ آپ اس کی examples add کر لیں example یعنی chemical equations کی form میں chemical equations اس میں add کر لیں کون کون سی ہیں دو کوئی سے دو دیکھ لیں carbon اور oxygen کی مثال اس میں add کر لیں اور heat thین کی برننگ ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ کے سامنے reaction ہے تو اس میں بھی یہ آپ add کر سکتے ہیں کوئی سے دو reactions آپ chemical reactions add کر لیں گے اس کی example کے اندر ٹھیک ہے chemical equations کے اندر آپ add کر لیں گے ٹھیک ہو گیا بیٹا یہ short question ہم نے discuss کیا کہ define exothermic reactions یہ ہم نے یہاں پر discuss کر لیا اس کے بعد آتے ہیں next question کے اوپر discussion میں آپ سے کروں گا لیکن اس میں تھوڑا سا ایک چیز اور add کر لیں اس question کے اندر یہ exothermic reaction کے اندر کہ جی ان reactions میں ہونا یہ ہوتا ہے کہ جی ان کی جو significance ہے یا یہ کہہ لیں کہ ان کی جو identification ہے ٹھیک ہے reactions کے exothermic reaction ہی ہے تو یہاں پہ آپ لیکھ لیں کہ identification کے لیے ایک heading بنا لیں گے identification of for those reactions یعنی کہ ان کی identity کیا ہے reactions کی کہتا ہے کہ یہ یہاں سے start کریں گے the heat which make the mixture ٹھیک ہے جی in the beaker and sides of the beaker worm is released by exothermic reaction heat کیا ہوگا اس تران heat up ہو جائے گی جو reaction ہو رہا ہوگا میکشر میں وہ میکشر heat up ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ ان کی کیا identification ہے کہ جہاں پر یہ process ہو رہا بنتا ہے یہ آپ اس میں add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ پہ آپ اس کے ساتھ ہی add کر لی جائے گا تو اس میں آپ بھی دے دنی ہے chemical equations بھی آپ نے پیشے دے دنی نہیں ہے اور ساتھ یہ بتا دینا ہے کہ میکس the mixture in the beaker and sides of the beaker worm ٹھیک دے سکتے ہیں کے بعد آگیا ایک 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 خیل اس کے بعد آتے ہوں شوٹ پیشن پیشن کرنا اپنے کوشن لکھنے ڈیفائن کرنے ایک اس کی بھی ڈیفنیشن آجے گی ڈیفنیشن میں بھی بھی شروع میں سٹارٹنگ میں انڈو کا مطلب انسائیڈ ہو گیا اور therm کا مطلب heat ہو گیا تو یہ reaction جن میں heat absorb ہو رہی ہوتی ہے انہیں کہتے ہیں انڈو ترمیشن تو یہ سٹارٹنگ میں ایک ہی لائن پوری بن جاتی ہے اس میں آگے آپ ایڈ کر لیں ایک دی کموزیشن ہو گیا کیلشم کاربونیٹ اور اس سے سائیڈ آف بیکر بکم کول ٹھیک ہے یہ بھی ایڈو ترمیشن تیگ پلیس بی ایڈ سراؤنگ بول آف بیکر یہ ایڈ ایڈ کار سکتے ہیں ایڈ سراؤنگ بول آف بیکر یہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے تو ایڈ سراؤنگ ایڈ کلشم کلورید اور سوڈیم کاربنیٹ کی ایڈ نائٹ 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 اور آکس ایڈ 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 مطلب یہ آپ ان کی کیمیکل ایکویشن جو ہیں اوپر جو آپ کے سامنے کیلشم کاربنیٹ ویڈ بیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب یہ ریکشن ہو رہا ہوتا تو اس وقت کیا ہوتا ہے سراؤنگ سے ہیٹ عب ہو رہی ہوتی ہے اس لئے ایڈ 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 برڈ استعمال کرتے ہیں ان ریکشنز کے لیے ٹھیک ہوگے بیٹا اچھا جی اس کے بعد آتے ہیں ہم نیکس پیج پر نیکس پیج پر ہم نے ایک لونگ قویشن کرنا ہے ٹھیک ہے جی نیکس پیج پر ہمارا ہے اپنی بک کی ایکسرسائز کو دیکھیں تو بک کی ایکسرسائز میں ایک قویشن موجود ہے ٹھیک ہے جی قویشن نمبر 5.11 ہے کہ ڈسکرائب دہ اپنی ایکسرسائز ریکشنز in everyday life ہر دوز مرہا زندگی میں جو ایکسرسائز ہو رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے اپنی ڈیل لائف میں اس کے بارے میں ایکسپلین کرنا importance explanation دینی ہے تو اس میں آپ heading wise کر لیں گے اس پیراگر آپ کو heading wise mention کر لیں گے سب سے starting میں اگر آپ ایکسرسائز have great importance in our ڈیل لائف یہ آپ اس کو basically رہنے دیجئے گا آپ یہ starting لیں they are extensively ٹھیک ہے used ٹھیک ہے جی they are extensively used ہو رہے ہیں تو یہاں پر need of energy کو آپ add کر سکتے ہیں heading کے طور پر need of energy ٹھیک ہے جی تو یہاں پر heat energy کو ہم پورا کرنے کے لئے thermic reactions کرواتے ہیں ٹھیک ہے جی heat energy کو پورا کرنے کے لئے ہم یہ reaction start کرتے ہیں reaction کرواتے ہیں دوسری heading یہاں پر اگلی لائن میں آپ کر لیں گے cooking food یعنی heat release ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوگا ان reaction سے اس سے جو ہے وہ کھانے کی جو ہمارے سامنے کھانا بنتا ہے وہ اس energy کی وجہ سے بنتا ہے تو جب کوئی چیز burn ہو رہی ہوتی ہے heat نکل رہی ہوتی تو heat کرنے سے ہم اپنے گھروں میں جو ہے کھانا بنانے کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ بھی آپ اسے mention کریں گے اس کے بعد آج next method پہ آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ لکھ سکتے ہیں worm houses worm over houses کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ heat کیا کر رہی ہوتی ہے کہتا ہے کہ heat جو ہوتی ہے وہ fossil fuels سے جب burning کا process ہو رہا ہوتا ہے تو release ہوتی ہے energy heat کی form میں تو یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے جو ہے وہ گھروں کو گرم کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ next اس میں آپ add کر لیجے گا running of vehicle running of vehicle میں کہتا ہے کہ جو heat ہوتی ہے ٹھیک ہے fossil fuels کی جلنے سے پیدا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ engine کے اوپر pressure آئے گا اور pressure کی وجہ سے کیا ہوگا اس میں جو pistons ہیں رنگ پسٹنز جنہیں کہتے ہیں وہ کہتا ہے ان سے حرکت کریں گے اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا اس سے آگے جو ہے وہ گاڑی کی جو پیئے ہیں وہ حرکت میں آئیں گے یعنی گاڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ یہاں پر اس میں آپ کہہ سکتے ہیں running of vehicle آگیا importance ہم بات کر رہے ہیں روز میں اگزو تھر مگریشنز کی importance کیا ہے اس کے بعد آگے آپ آجیں گے means کہ ہمارے اور بھی اس میں add کر سکتے ہیں یہ headings add کر سکتے ہیں اس paragraph میں ٹھیک ہے جی ابھی ہم نے discuss کیا need of energy پہ cooking of food پہ warm houses پہ running of vehicle ہو گیا ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد آتے ہیں جی آپ production of electricity پہ آ سکتے ہیں کہ heat is produced by burning fuel and thermal power stations ٹھیک ہے is used to generate is used in generating کیا ہے electricity ٹھیک ہے یہ بھی آپ اس میں heading بنا سکتے ہیں production of electricity کے لئے آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں heading اور اسی طرح آگے آئے تو آپ بات کر سکتے ہیں maintain the temperature of body ٹھیک ہے maintain body temperature بھی لکھ سکتے ہیں heat produced during digestion of food ٹھیک ہے body to keep us warm and alive ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد آگے آپ لکھ سکتے ہیں جی عام طور پہ four explosion تو کہتے ہیں ignition اور dynamite and gun powder are also highly explosive ہو گیا جی exothermic reactions ہوتے ہیں and are termed as explosions ٹھیک ہے اور یہ کس لئے استعمال ہوتے ہیں blasting mines کے لئے blast کرنے کے لئے mines میں دماغے کرنے کے لئے تاکہ ہم extraction کر سکیں minerals کو نکال سکیں اس کے لئے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہو کہ یہ long question ہے میں آپ کو فائل میں کو question بھی بھی دوں گا اور باقی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے question کو long question کو جو میں بھی آپ کو پڑھا یا ہے exercise میں سے question آپ دیکھ لیں گے 5.11 کو long question کو ٹھیک ہے اس کو لکھ کے اچھے طرح سائنس کیمسٹری ہم نے اس میں ڈسکس کیا جو ہم نے باتیں پڑھی ہیں امید کر ہوں آپ لوگ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی اور آپ ان کو چیز طرح یاد بھی کر لی جی گا ٹھیک ہے اسلام علیکم